ایسی شخصیت کو دافتِ سکن دینے جا رہا ہے جنہیں لوگ عبدالماسومی اور انیس دورہ کا لقب دیتے ہیں ان کی شاعری خطابت سے کم نہیں ان کی خطابت شاعری سے کم نہیں اردو عدد کی شان و شوقت کوئی نہیں جو مزاجی حروف جانتا ہو کوئی نہیں جو مزاجی حروف جانتا ہو اگرچہ یوں تو ملے ہیں سخن شناف بہت آپ سے مہوے کلام ہو رہے ہیں محترم جناب شاعر اہل بید شوقت رضا شوقت آف ملتان فخر پاکستان آنے پاکستان جانے پاکستان میرے مانی سے بہت شوقت آف ملتان بیٹا تو عمر در جسے سے چھے تو کوئی کام کر میرا پتر جوان آدمی ہے یار بیٹا درود پڑھو ملکے بلند آواز اکوائی کوشش نہیں کرو جو درود پڑھ رہا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَسَلَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تُعِبِينَ التَّاعِرِينَ الْمَاسُونِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ بھائی 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 وَلَانَ اللَّهُ عَلَى آدَائِهِمْ مَچْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِتِي رَبِشْرَحْلِي صَدْرِي وَيَسْلِي عَمْرِي وَاَحْلُ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِيَفْقَهُ كَالِي نَاودِ عَلِيًّمْ مَزْهَرَ الْآجَابِ جیو تَجِدُهُ آوْنًا لَكَ فِي النَّوَائِبْ کُلُّ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيْنْ جَلِي بِعَلِيًّا 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 بِعَلِي سَلَوَا سَلِي عَلَى دعا ہے پروردگارِ عالم بانی آل مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے آمین سہارے کہو آخری بندہ بھی جو بول سکتا ہے ضرور آمین کہیں امام حسین بادشاہ حضاداروں کی حفاظت سمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامیں جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقین تا قیام قیامت آباد کائنات کا اللہ سیزادوں کی انوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عالی مرتبت عزت معافر آدم شخص شاہ صاحب ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں بھورے والا تاکہ تمام احباب کی انوکری میری شہزادی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے عزت معافر محترم ناظم امبر صاحب سے لے کے آخری معاقمی تک میری اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی بابا صاحب عارف وعدہ سے وہ تمام احباب جو مجھے میرے رابطے میں رہے سپیشلی جناب عبرار صاحب جناب بشیر صاحب مندر شاہ صاحب دی کر احباب مالک سب کو عزتیں عطا فرمائے عالی مرتبت عزت معافر و عجاز شاہ دی چکوال سے حکم دھا ان کا وعدہ ہے ان سے میں سلام کرنے آئے ہوں مولا انہیں بھی عزتیں عطا فرمائے تاثیر وچے سے لے کے آخری معاقمی تک جس جس کی جو دعا ہے شہزادی قبول فرمائے منت کر رہا ہوں جو بندیں بول لیتے ہیں امین کہنا میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نسید فرمائے تاریخ پڑھ کے سچ کو سمجھنے کی ٹھان لیں آپ بیٹا تھوڑا مجلس کے اندر نہیں آ جاتے آپ لوگ اگر برا نہ لگے آپ کو تو مجلس کے اپنے آداب ہوتے ہیں بیٹا یہ گراؤنڈ دھوڑی ہے اس طرح نہیں بیٹھتے برا بھی نہ ماننا میں آپ کے بڑے بھائیوں جیسا ہوں منت ہے آپ کی ناراض نہ ہونا عزیم عزتدار سیدادہ اللہ اور عزتیں عطا فرمائے ایک ایسا مرتبر نام عمران شاہ صاحب جو پہچان بن گیا ہے گورے والے کی مولا دکھوں سے محفوظ ہو چھوٹی سی گزارش ہے اگر عمران صاحب نہ آئے ہوتے تو میں یہ گزارش نہ کرتا ان کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے اتھے آوتو سا مولا صاحب یہ آجائیں آپ بھی آجائیں تو میں میمبر چھوڑتا ہوں خریف میں تکا ہوں اگر آجائیں اگر آجائیں میں کچھ نہیں آجائیں مولا دی قسم چھوٹی سی گزارش ہے جتنی چودہ سال سال کے عرصے میں کربلا منائی گئی ہے عزا منائی گئی ہے اگر اتنی ولا بھی منائی گئی ہوتی تو لوگ غدیر کو بھی نہ بھولتے ہیں تو آڈیاں ہی آتی ہوں میں مہروانی آتے رہی مولا ازدان دینی ہائے دری میں سب سے چھوٹا ذاکر ہوئی امام حسین بادشاہ کا پیتیس برس پورے ہو گئے مجھے پلکوں سے اس دروازے پہ جھاڑ دے زندگی رہی تو یہ اشرہ مجھے کربلا بادشاہ باس کے حرم میں یک محرم سے دس محرم تک عوام شادی نے مجھے حکم کیا ہوا ہے انشاءاللہ میں کربلا پاک اشر محرم پہ سخیوں کے دروازے پہ سجدہ سلام کروں کچھ دن ایسے ضرور ہوتے ہیں زاکری میں جب اندر ایک تمنا ہوتی ہے آج میری مہلس بڑی ہو جائے آج بندے کھلو جان آج بہت بڑا وارہ ہو جائے نہیں تے اگلے سال دی دعوت نہیں ہوگی امام حسین دے پتران دی قسم میں میں اسے در تو باہر نکل گیا دنیا دے ایک آٹھ ملکیں جو میں تنویر علی دے چاندی نوکری کر چکے یہ تے شیعہ محمد پتر نے میں ہندوں تو داد لی اٹھے تے ورار لانتے ماشر علی دن تک اندر میرے ہرسی کونی ہواسی کونی بھی آج مہلس بڑی ہو جائے گی تو پتہ نہیں میں اس تو اتاں کی نکل جانگا جو میں ہاں میں ہوتے تھے بہت راضی راضی کیاں میں پاکہ اندر شکر گزارا میں اس قابل نہیں ساں جتنا سائیاں کرنگا چاہے اصل ذاکری جیڑی نہ ہوئی نہیں کی یہ بھی ایسی غریب گردے بچے ہیں تو میرے کاغذر بادشاہ حسین نے ہر غریب گھر کے اندر جھانکے دیکھا ہے جس علم والے گھر میں بھی حسین کو کوئی ایسا بچہ نظر آیا ہے جسے معاشرے نے روٹی نہیں دینی تھی علی کے لئے نے اسے اپنے پاس ملازم رہا دیا ہائے دری دو میں ہتھ اچھے دی ہتھ نہیں دینے ہو چاہے ہائے دری دو ہی اللہ تینے اس طرح دیں غازی تینے اس طرح دیں کتنا عدب پسند آپ ہیں آپ کو اتنا ہی جملے میں بولنا چاہیے تھا مجلس سے دو ہی کامنے ایک فضائلے ایک مسائبے بندہ گھروں ٹردائے کو بندہ بوری آلو ٹرے ہے کو آرف آلو ٹرے ہے کو ویہاڑی آلو ٹرے ہے کوئی خانے والا ٹرے ہے کو ملتانو ٹرے ہے کم ہی دونے فضائل جداد دینی مسائب اچ گریہ کرنا ہے کسے واقفیت دی کوئی ضرورت نہیں تو اڈی میری واقفیت ضروری نہیں مہلس واسطے امام حسین نال واقفیت ضروری ہے توسے میں نام ہی جان دیو وہ توسا میں انداد دے دینیے کوئی ضروری نہیں توسا میرے واقف ہوئے تتاہی ملس ہونیے تو میرا واقف ہے تتاہ تکھلو جائیں گا تو نام ہی کھلو میں تے ملس ہو جائیں گا اے ہاتھ بان کے پیان ماذر مجلس عبادت ہے عبادت کو تماشا نہیں بنا چودہ کا واسطہ مجمع نہ بنو قوم بنو بہت بڑا نقصان ہو جائے تو یہی ہے حافظ ٹھیک کر کے بھائے میرے الو ایک ہو مجمع نہ بنو قوم بنو ایک بندہ سڑک پکڑے ہو کے تماشا دکھا رہا ہوتا ہے اس کے آخر میں دوائی بیجنی ہوتی ہے دو سو بندے اس کے اردگرد تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں دو بندے دوائی لیتے ہیں مجمع نہیں بننا قوم بننا ہے اللہ کی اس بوری کائنات میں اکیلی قوم ہے ہم جو رونے پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں کارک بیٹا اتنے پیسے لوگ خسنے پہ خرچ نہیں کرتے اتنے پیسے ہم رونے پہ خرچ کرتے ہیں یہ عزاز صرف اس قوم کو حاصل ہے جس قوم میں چھ سال کے بچے کو آٹھ سال کے بچے کو بلیڈ کا کٹ لگ جائے نا اس کا ناخن غلط اتر جائے اور خون نکل آئے اس کے پاؤں سے اس کی ماں ہفتہ ہفتہ تک عزیدہ واسطہ اتنے پیروں نے بھیجا ادھا گھنٹہ من پڑھتے ہو گیا میربانی کر بھیجا بٹھا یار اسے اے من ویکھنا جی میربانی کرنا من ویکھنا ناخن زخمی ہو جائے نا بچے کا اور اس کی ماں چھے چھے دن دوتی رہتی ہے جو ماں بچے کے زخمی ناخن کو دیکھ کے چھے چھے دن دوتی رہتی ہے جب اس ماں کا بچہ پہلی بار زنجیر مار کے آتا ہے وہ رشتداروں کو بتاتی ہے تو انت بتا ہے میرے پتہ نے ننجیر مارے تیڑا بندہ حسین تھا واقعی فیو بولے بلا پاکہ نے نال آیا ہو بولے ہائے دری کیا مذاق بنا دی ہے ہائے دری میں نوکہ نہ دیا اللہ کرے ہاتھ اچھے رہا ہاں شاب آش میرا بچڑا بڑے فخر سے ماں بتاتی ہے میرے پتر نے آج زنجیر مارے میرے پتر نے آج پہلی باری ماتم کی تا جڑے دن پتر ماتم کر کے آوے اے حضر دار ماتمی بیٹھے نے تصدیق کرا لے آجے ماں انی باری پتر دا موں نے چون دے جنی باری گھنڈ چون دی ہم اتنی زندہ قوم کے لوگ ہیں کیا کر رہے ہیں ہم ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے گاؤں کے گاؤں شیعہ کر دی علامہ ذوالفقار مرہوم حافظ اسماعیل مرہوم عالی اللہ مقام عزیدی صاحب مرہوم اس دور میں ہم نے گاؤں کے گاؤں شیعہ کر دی اب ہمیں اپنی ذاتی لڑائیوں سے فرصہ نہیں ہے اسے نہیں سننا اسے سننا ہے کیا تماشا بنا دیا ہم نے بہت نقصان ہے تو یہی ہے کہ مجھے آئندہ نہ پڑھاؤ یہ ہاتھ وان دے گو میں بیٹا مولا کا واسطہ آل محمد کا واسطہ ذکر مظلوم کا واسطہ اس سچ کو سمجھو کہ یہ سچ ہے کیا اس حقیقت کا تاقب کرو کہ ذکر حسین تم تک پہنچانے کے لیے درہ پیشے جاؤ تو سیئی پچاس سال پہلے دس سال پہلے سے لے جاؤ شپائے صحابہ کے روچ کے دور میں چلے جاؤ جوان بھائی دیا میں نے چودہ کی قسم ہے میرے بھائی کی عمر سترہ سال تھی اور اسے اٹھارہ گولیاں لگیں یہ ایک مثال ہے نسرت شہید جانتے ہیں یہ لوگ جنازے پہ شریک تھے یہ ایک مثال ہے ابراد ہم نے عزتیں لٹائیں ذکر حسین کے لیے ہم نے پردیں لٹائیں ذکر حسین کے لیے ہمارے گھروں کو آگ لگائی گئی ہے ذکر حسین کے لیے ہمارے بچے شہید کیے گئے ذکر حسین کے لیے ہم نے کیا کیا ہے مولا کا واسطہ مجلس حسین آخری خالص عبادت رہ گئی چودہ کا واسطہ اسے خالص رہنے چھوٹی سی ایک منت کرنے لگا ہوں ہو شکتا ہے امران آپ صحیح زادہ ہونے کے ناتے مجھ سے محترم ہو ویسے آپ مجھے ماموں کہتے ہیں آپ کا میرا پیار ہے اللہ آپ کو عزتیں عطا فرمائے بیٹا جی میں ایک منت کر کے جا رہا ہوں کوشش کرو مجلس کے آخر میں ایک شبیہ برامت ہو تاکہ مجلس کا مجلسی حسن برقرار رہ جائے اگر ہر ذاکر کی پڑھتے ہوئے آپ کوئی نہ کوئی شبیہ لے آئیں گے مجمع کھڑا ہو جائے گا مجلس کا ایک مزاج ہوتا ہے مجلس کا ایک حسن ہوتا ہے مجلس کا ایک سلیکہ ہوتا ہے وہ اثر انداز ہو جائے گا میں معافی مانگ چکا ہوں محضرت کر چکا ہوں مرشدوں سے میں اپنی مرضی سے مجلس کا ایک ٹکڑا پڑھوں گا میرے بعد جس کا جی چاہے جو پڑھتا رہے صرف چار مصرے سن لو سلام ایک پڑھنا ہے اور یالی مدد تاریخ پڑھ کے سچ کو سمجھنے کی ٹھان لے ایک بار صد کے دل سے حقیقت کو جان لے ہندسے سے منسلک ہے تیرے دیس کا وجود چودہ آگست سوچ کے چودہ کو مانگ ہائے دری ہاں پتر ہی جی بندوڑے داد نہیں ہوئی ہاں داد نہیں ہوئی دارے ہاں میں تنویر داد نہیں ہوئی بولنا آخری حلالی ہاتھ اچھا کر کے بولے ہائے دری جی لالا یہ بچلے جی بندوڑے جتیواری حکم کو رمہ پڑھنے تاریخ پڑھ کے سچ کو سمجھنے کی ٹھان لے ایک بار صد کے دل سے حقیقت کو جان لے ہندسے سے منسلک ہے تیرے دیس کا وجود استاجی میں نے ویکھنا ہے میرے معنی کرنی ہے میں نے ویکھنا ہے پکھا میں ٹھیک کرا دے نا تمہیں ویکھا ہندسے سے منسلک ہے تیرے دیس کا وجود چودہ اگست سوچ کے چودہ سلام ہے دن سلام ہے دن ایک ادھر جیرے سلام بطرہ یہ بطن تیرہ کو بھی بن سکتا تھا پندرہ کو بھی بن سکتا تھا چودہ کو ہی کیوں آئے 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 جی دو ربی اللہ بل تک جیئے تو مہلش شوری میں کروں گا بشرت زندگی جناب عمران شاہ صاحب کے ہاں سالانہ آزاداری دو ربیل اول جیئے تو مہلش شوری میں کروں گا پندرہ سفر تک جیئے تو مہلش تارک کے ہاں ختم میں کروں گا ٹھیک ہے بشرت زندگی اللہ آپ کو عزت دے اس وطن کے مورک سے پوچھو کبھی مجھے دیکھنا میں کہہ رہا ہوں اس وطن کے مورک سے آو بٹا آو جلدی سے آو اس وطن کے مورک سے پوچھو کبھی جن پہ الفت کا ہے خاتمہ کون ہے میں کہہ رہا ہوں اس وطن کے مورک سے بیٹا مجھے دیکھنا ہے لمحے ہیں میرے پاس اس وطن کے مورک سے پوچھو کبھی جن پہ الفت کا ہے خاتمہ کون ہے لفظ چیہ سے گر دشمنی ہے تیری پھر محمد علی فاطمہ کوئی حد تلے نہ بکھا ہائے دری وہ کہیں بورے والا میں سترہ فروری کا بھی ایک وعدہ کیا میں نے بورا والا میں مہینے سے کہاں ہیں یہ مجھے نہیں پتا جہاں بھی ہے میں تعمیل کروں گا چار مصروں کا حکم ایک تیس فروری عارف والا عبرار کے ہیں بشرت زندگی آو جی آو جلدی سے آجاؤ آئیے آئیے ضرور پڑھ دیں ملکے ولندہ آواز سے سورت حال آپ کے سامنے ایک دو تین چار پانچ آئیے جی آئیے بسماللہ جناب سلطانی صاحب بھی تشیف لے آئے جتنا ممکن ہے اتنا میں سمیٹتا ہوں چار مصروں کا بار بار حکم ہے وہ سنو ایک ہی ٹکڑا نظم کا اور اسی پہ گفتگو تمام کر دوں گا میں سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شاکر بار بار باوی جان ساجی نے میں جو حکم کیا ہے چکوال سے یہاں تک کہ مصر سن درور سنائیں وہ مصر سنو زیادہ چار سے پانچ بند نظم کے اور یہ آلی مدد راضی رہنا سخی مندس ہوگی ہے صدقے 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 یہاں ترہیم مندس میں اعلان کر دوں گا جیڑا بھی میرے بات دل گرے پڑھ لگے سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شاکر خدا کے دیس میں ایک منفرد توکی رکھنی ہو نا 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 چودہ کا واسطہ یہ میری بات سمجھ آگئی ہے لمحے رہ گئے میرے پاس سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شاکر جیو سیدہ دے سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شاکر سخی شبیر نے یہ کر لیا تھا فیصلہ شاکر خدا کے دیس میں ایک منفرد توکیر اپنی ہو علی کے لال نے یہ سوچ کر مقتل خریدی ہے خدا ملنے کو آئے تو میری جاگیر جیو بچڑے بابا جی حکم تو آنا پورا ہو گیا راضی رہا جے بابا جی آو علی ازا آگے آ جاؤ آگے آ جاؤ جی جی بسم اللہ سلام بیارے بھالا اور بورے بھالا اور صحیح والا لے ہوں چونتری آ لے ہوں دو میں ہاتھ اچھے کر کے بولو ہائے ذری جی جتنی باری آنکھوں میں پڑھنا جتنی باری آنکھوں میں پڑھنا سخی شبیر نے کی انٹری ہو رہی ہے میری ہر رو بھائی تو بعد ایک ذاکر آ رہے جناب علی ازا کھوکر صاحب بڑا مطور نام ذکر مظلوم کی جی بٹا آواز دیئے مہربانی کرو وہ آخرین نہیں آرہی میں انتے آرہی ہے اچھا شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر حسین جیو شہر ترسیل ولایت پر بولنے والو میں شہر تک صبح میں شہر تک سلامت رہو بڑی مشکل بات تھی چورتیس والو سلام اس بندے پر جو اس میں سے بولا شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آ جا شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر باوے جہاں شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر آٹھ کلومیٹر پر بجنور میں انڈیا میں بندے تھے جب تیرے بھائی نے یہ چوتھا مصرہ پڑا ہے اور پتہ نہیں کتنی دیر میں پڑھتا رہا ہوں انڈین شہرہ کھڑے بولتے رہے شہر ترسیل ولایت کی حسین ریتی پر ایک بے دل سے کہا اس کے ہی دل نے آ جا ایک محمد تجھے خلوت میں گیا تھا ملنے مجھ میں ہیں پانچ محمد مجھے ملنے ہاں 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 شاواز شاواز آپ کے سنے کی کیا بات آو جس مندے کی رات نہیں کرتی حوالہ 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 میں پڑھنوں شوقت رام ہے میرا یہ سیڈی بن رہی ہے میں جب تک جیوں گا میں اپنے لفظوں کا ضامن ہوں ممبر بھرا ہوا علماء عضا کرین سے سب کے سامنے کہہ رہا ہوں جب تک جیوں گا اپنے لفظوں کا ضامن ہوں تین گھنٹے کم سے کم کربلا کے میدان میں ایسے ہیں جو بندہ آپ تک بولا نہیں بولا اس کی اپنی مرضی تودہ کا واسطہ جس کے پاس عقیدے کی دولت ہے وہ نے بولا طبیعت ہی میری بڑی دکھی ہونی ہے تین گھنٹے کربلا کے میدان میں کم سے کم ایسے ہیں جب حسین تھا اور نہیں تھا ابراہ جی بہن جی وہ بہن جی وہ یار تنویل جی پتر جی بنتوڑے جی غازی استاندینی یہ ہاتھ اچھے ران یہ یہ میری ایسے کی داد ہے ہاں 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 مشکل مشکل باتیں کرنے کا عادی ہوں میں اور سلام ہے تمہاری سلامتوں کو جی بہن جی وہ حسین استاندینیم نے باوی جاس حدید تین گھنٹے کربلا کے میدان میں چودہ کی قسم عمران میں دھیر رکھا دوں کتابوں کے شیعہ مذہب کی نو کتابیں عربی زبان کی ممبر پہ پیش کرنے کو تیار ہوں تین گھنٹے کربلا کے میدان میں ایسے ہیں جب حسین تھے اور نہیں تھے تین گھنٹے کے اس قیام میں علی قلال نے نہ علوہ ہی آنکھیں کھولی ہیں نہ دست قدرت کو حرکت دی ہے نہ امکانی عرفانی قرآنی بدن نے کروٹ لی ہے نہ حسین نے کسی سے بات کرنا پسند کی ہے سامنے دس لاکھ ہیں ہاتھ میں تیر ہے تلوار ہے نیزہ ہے خنجر ہے قتل حسین کا ارادہ ہے ریکی جاگیر ہے شراب کے بٹکے بھرے ہوئے ہیں قتل حسین کے نیت سے آئے ہیں تلواریں بھی موڈوب ہیں قتل کیوں نہیں کرتے جب حسین بولتی نہیں جب حسین ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے جب حسین آنکھ ہی نہیں کھولتے جب مقصد ہی قتل حسین ہے جاگنا پھر قتل کیوں نہیں کرتے واللہ باللہ سمت اللہ میں پیتیس سال کے مطالعے کے بعد منبر پہ کہہ رہا ہوں اس بندے کو قبر تک دعا کروں گا جسے سمجھ آئی سلطانی اور وہ بول پڑا یہ تین گھنٹے وہ ہیں اور افاق نزدیک جس میں یا بندہ اللہ سے ملنے شلا گیا شاہباش 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 جی وہ اے ہاتھو چہیران اے نہ پترانی خیل ہوئے شہر بستے رانے نہ پترانے جی بیٹا کازی تجھے ایسے دے جی 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 ہالے ہالے ہوں پتر جی منٹو اٹے میں بالکل راضی بالکل راضی حکم تیرے پورے ہو گئے راضی رب یہ ہے میں اوکھا سفر کیتا تو اٹے حکم دی تعمیل ہے جس میں یا بندہ اللہ سے ملنے جلا گیا یا اللہ مولا دی قسم تیری کیا بات دی قسم شہدہ کراچی انچولی بارگاہ میں مئیلس تھی جناب حیدر عزوی تھا جناب عارف دادو صاحب جناب وجہت صاحب اس سمیار کے علماء شعرہ شائر گھر لوگ تشریف فرما تھے حیدر عزوی بڑا مطبر نام ہے کراچی کا میں نے کہا یا بندہ اللہ سے ملنے چلا گیا یا اللہ بندے سے ملنے آ گیا لہا مندر شاہ نے گل کی تھی قرآن دی قسم میں وہ دی گل تی پنڈال کھلو گیا اٹھ کے کھڑا ہو گیا آیدر عزوی آندر شاکت بھائی چلا کی نہ کرو بیچ میں سے یا نکالو آئے 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 آئ جبان سلامت رہے یہی قیمت ہے شوقت ادا کی بندے کا کام تھا تو بندہ چلا گیا اللہ کا کام تھا تو اللہ آ گیا اللہ ملنے آ رہا تھا دس لاکھ بندے کھڑے ہوئے تھے جب دو سرداروں کی ملاقات ہو رہی ہو تو ان کا دل ہوتا ہے بیٹ میں کوئی کمی رکھنا نہ ڈالے جاگنا وہ ملنے آ رہا تھا علی کے لانے دس لاکھ کو دیکھ کے محسوس کیا یہ طلاقی آفتہ ماں کے بچے ہیں یہ کمی ہیں یہ غلیب لوگ ہیں یہ باپنا شناسہ قبیلے کی اولاد ہیں یہ میری نانی کا دیا اور اس کھا کے غلی کہہ رانے والے فقیر ہیں حسین نے محسوس کیا ان میں سے کوئی گول پڑے گا کوئی تین چھوڑے گا کوئی تلوار چھوڑے گا ملاقات کا مزہ خراب ہو جائے گا ایک ہی حل تھا حسین کے پاس تیرا کلے جا مانے تو بول نہ مانے تو سننی رہی مجھے وہ آ رہا تھا حسین نے دس لاکھ کی روحیں کمز کر لی وہ جا رہا تھا روحیں واپس کو ہزارہ سال جی وہ وہ آ رہا تھا نہ نہ میرے جانے کے بعد خطبہ نہ لگا نہ میں پڑھ کے بیٹھتا ہوں چاہے پیتا ہوں جس بندے کی طبیعت پہ چین ہو تو شیف لے آئے منادرہ کرو میں حاضر مباحلہ کرو میں حاضر کتاب کو میں بیٹھا ہوں ڈرائیور کو بھیجتا ہوں گھر سے کتاب منگواتا ہوں ملتان سے یہ تو حسین ہے نا ایک رات پہلے حسین کے غازی نے یہ خطبہ دیا ہے اس میں ڈیسین کر دیا تھا شبہ آشور دس لاکھ میں کھڑے ہوگے اب پاس نے کہا تھا کیا کروں کہ کرم میری گھٹی میں ہے دوسرے عمر شبیر ہے ساتھ میں ورنہ چاہوں تو اجسام ٹھیرے رہے اور آ جائیں روحیں میرے شاباش 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 ممکنہ آت کی شہدادی راضی ہو ممکنہ آت کی مالکین راضی ہو حیدر 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 ح سلامت رہو اس قبیلے کے لوگ رہی بہت تھوڑے گئے ہاں وہ آ رہا تھا حسین نے دس لاکھ کی روحیں قوس کر لی مجھے بادشاہ وقت کی قسم ہے سرکار علامہ دربندی علی رامہ آلاللہ وقاوہو اپنی اصل کتاب کے مطن میں لکھتے ہیں مجھے نہیں پتا ترجمہ میں ترجمہ کرنے والے نے جملہ لکھا کے نہیں لکھا جب ابن سعید نے کہا نا حسین اب بھی اگر اپیت کر لو اس کتاب دیکھے فرماتے ہیں اب کیا ہو گیا آپ بھی اگر بیت کر لو فرماتے ہیں اب کیا ہو گیا اس نے کہا نا تیر نا تلوار نا اکبر ناؤن نا محمد نا کوئی ساتھی نا کوئی مددگار نا کوئی پاس رہنے والا نا کوئی مہمان نا کوئی مزبان پھر بھی کہے رہے اب کیا ہو گیا تلوار سے لکیر گھنچی لی کلال لیں تلوار سے لکیر گھنچ کے فرماتے ہیں زندگی موت پر میرا قبضہ ہے موت کا فرشتہ جس سے پوچھے بغیر ہمارے گھر نہیں آتا وہ ہماری موم بولی امہ ہے موت کا فرشتہ آپ کی کیا بات ہے بیتا آپ کے سننے کی کیا بات ہے یہ ہے میرا قل یہ میرا مستقبل ہے موت کا فرشتہ ہونے میں نواکھیں تھے میں نے جملے دی کیمت نہیں موت کا فرشتہ میری مو بولی ماں سے پوچھے بغیر ہمارے گھر کی تحلیز پار نہیں کر سکتا میں صبح میں شرط تک تمہیں مرنے نہیں دوں گا میں علی کا لال کہہ رہا ہوں صبح میں شرط تک تمہیں مرنے نہیں دوں گا یہ میں نے تلوار سے لکیر کھائی تھی ہے آپ سے لے کے میں شرط کی فجرتہ کی یادت ہے تیرے دس لاکھ میں سے ایک مندہ بھی وہاں سے یہاں آجائے جنگ تیری ہو گئی ہزاروں سال جیو صدا سکھی رہو صدا آباد رہو تین زبانیں دنیا کی میں نے تفصیل سے پڑھی ہیں اردو عربی فارسی کم سے کم اکیس لاکھ روپے کی کتابیں ایک ٹھیکی ہیں میں نے اس پیتیس سال کی جاکری میں میں پیتیس سال پڑھ کے بھی فیصلہ نہیں کر سکا اباس کے اترنے کے بعد سولہ سو میر کے سطح ہوں اکبر کے قاتلوں نے کتنا مارا ہے اکبر کی ماں واہ مرشد بابا اعجاد شاہ جی چکوال تو مرشد نے میرے اندین جویں آرامنا دسی اب بہا سنجلت ہے اسی ایک ذاکر کو سنای علم برحمت کروانا ہے اس لئے میں بادشاہ کی شادر نہیں پڑھنے لگا معافی مانگ کے چار یا پانچ منٹ آپ کے لینے میں نے اللہ کرے آپ کو میرے دو جملے سمجھ آ جائیں ہو گئی میرے ایسے کی مجلے سے بابا جی پتر سمجھ کے معاف کریں نوکر سمجھ کے معاف کریں جا اولادِ بطولو میں کنیز دا پتر ہوں بارہ محرم کو اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے ضرور میں تیرا نالا وہاں تیرا ترلا گرانتے ماتھاں گوٹ بھلو جی 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 کدے نہ رومے ایدھر نہ آئی تیزہ داری شاہ باش اس کی آنکھ میں آنسوں نہیں آسکا وہ کہے کازہ دار اللہ ہو بارہ محرم کو تو کدے نہ رومے اور میرا پتر حسین اسطان دینی اکبر کی بچی ہوئی بارات اپنی گھڑی دیکھ لے ڈھائی سے تیر منٹ بڑھنے میں نے آؤ بارہ محرم کو کدے نہ رومے تنویر حسین اسطان دینی میرا پتر اکبر کی بچی ہوئی بارات لے کے خاکِ شفا کے برکے پہن کے کربلا کی گرم ریت پہ بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے خاکِ شفا کے برکے پہن کے خاکِ شفا کے برکے پہن کے عمران جی میں ایک لفظ آکھن لگا اے توڑی علاقے چاہے کھلتا ہے ہاتھ بن کے پہ آکھنا جس جس بندے دی معاشی آئے نا انہوں ترلائے میرا ایک باری حائدر انہوں کر رہے اس جملے تھے مگ گئی میری نوکری کربلا کی گرم زمین پہ بکھرا ہوا قرآن چھوڑ کے خاکِ شفا کے برکے پہن کے آٹھ سال نو سال دس سال کی بوڑی سیزادیاں لے کے اللہ اکبر اللہ اکبر آٹھ سال دس سال بارہ سال آٹھ سال دس سال ماتمی آرے فالہ سے بادشاہ اس نے ان کے مجھے کہتے ہیں اس گھر میں چار چار سال کی بڑی امام اسہل بادشاہ کی عزت کی قسم ہے عبل منظر مدائینی نے سجاد سے پوچھا تھا والا میں نے سنا ہے بادار میں آپ کی بہن بہت روئی ہے فرمایا ہاں میری معصومہ بہت روئی ہے اس نے کہاں مارتے تھے اس لیے روتی تھی نہ کر سکو ماتن تو معافی مانگ لینا چار سال کی بطول سے فرماتے ہیں مارتے تو نہ روتی مارنے کے بعد ایک ظلم ایسا کرتے تھے جس نے میری بہن کو اندر سے مار دیا مولا کیا کرتے تھے فرمایا سولہ سو میل کے سفر میں جس موڑ پہ جس حرام زادے کا دل کرتا تھا ایک ہاتھ میری بہن کے ظلم خومے دائے کے دوسرے ہاتھ سے تماشا مار کے کتے کہتے تھے بلاب پاس کو بلاب نہیں آتا جسے ماتن بلکل نہ کرے ذرا بھی ضروری نہیں ہے کہ تم ماتن کرے تو میں شاکت ہوں جی 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 اب بیتی محمد کی راضی ہو تجھ پہ ہو چار سال کی بڑیا راضی ہو تجھ پہ اللہ اکبر یہ آنکھ سلامت رہے یہ اسے گریہ کہتے ہیں داڑی آنسوں سے بھری ہوئی ہے صدقے دے رہو مرد تو موکہی میری گال آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں جی میں پڑھ دے نہیں امام حسین نے پتران دکھ سمیتھ قیامت آ جانی ہے میں پڑھ دے نہیں میں مہلے سے یاد کرتے نہیں کیتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ و علیہ و علیہ و علیہ مل برتے میرا حد تھے میں انہوں کلمہی نصیب نہ ہوئے مردیاں جو میں چھوٹ بولا ابن منطرنے کا مولا تماشا مارتے تھے حسین کی بیتی کو ابرماتے ہیں تماشا تو کچھ ہوئی نہیں جب میں شام کس خونی چوک میں پہنچا ہونا پتہ نہیں شمر نے میری بہن سے کیا صلو کیا میری بہن میرے پاس آئی میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا سجاد میں تیری یتیم بہنوں میں تیری زخمی بہنوں میں تیری قیدن بہنوں عابد میں نے زندگی میں ماں کا کچھ نہیں ہے کہ شان کر میں نے کہا پول سکینہ قلمت میں مر جاتا پہن کا جملہ نہ سنتا میری بہن نے کہا یا خی کل شمرے ان لا یدر بس او تعالی وجہی سجاد میں تیری یتیم بہنوں اس کتے شمر سے کہے میرے مو پہ تماشے مارے تازیانے نہ مارے عابد اللہ کا تازیانہ ہے یہ حرام زادہ جسے نہیں آتا ماتا ہم بالکل نہ کرے عابد اللہ کا تازیانہ ہے یہ حرام زادہ میرے مو پہ تازیانہ مارتا ہے میں اکبر کی بہن ہوں میں حسین جیسے بادشاہ آج روکمالالہ آج روکمالالہ آج روکمالالہ مقصد کیلئے یہ نا آج روکمالالہ آج روکمالالہ آدھے منٹ کی گنجائش چودہ کا واسطہ آدھے منٹ کی گنجائش ہو گئی میری عیسے کی نوکری بارہ محرم کو یہ کافلہ چلا ہے کربلا کے جنگل سے استاد العلماء سرکار اللہ مارشید قرابی آل اللہ مقامہ نبر اللہ مرکد انہیں آج کمس کم ستر سال پہلے آل انڈیا ریڈیو پہ میلے سے شام غریب مپڑتے ہوئے کہا تھا کافلہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے مستورات محمل ہو پس یار چلو میں تو غیر سیید ہوں یہ سیید آلے پیکچھے ہو تم تو ماتم کب یہ محمل تھے چلو میری تو عقاب نہیں نا میری تو حضیعت نہیں مندل کے میں پڑھوں جی 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 مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے مستورات محملوں پہ سوار ہو گئی پہلی بار آج کے محلیس میں کہہ رہا ہوں وہ اس پہلے ماتمی اس لے کے اس آخری ماتمی تک جس کا بات زبان ہو رہو ہے نہ کر سکے مجلس میں معذرت کرے بادشاہ حسین سے بادشاہ میں نے دھیان نہیں کیا میں ہائی بھی نہیں کر سکا تو رابی صاحب کی بنا نے فرمایا تھا جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے جو محملوں میں تھیں وہ پریشانی میں تھیں جو نیزوں پہ تھے وہ آسانی میں تھے بڑا کمال مسائب خان ہے امام حسین بادشاہ کا لیے داکھو کر بڑی کمال میں سے پڑتا ہے ہمیں سلطانی عمران شاہدی نے بڑے بڑے کمال مسائب سوائے ہوئے ہیں آپ کو میں اتنے سارے مسائب خان جا کروں سے ایک سوال کر کے جا رہا ہوں یہ میں پیتیس پرس سے کتابوں میں پڑھ رہا ہوں مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے مرد نیزوں پہ سوار ہو گئے آرے والے والو پورے والے والو آج کوئی بندہ مجھے بتائے تو صحیح یہ نیزوں پہ کیسے سوار ہو گئے یہ جو پڑھا جا رہا ہے نیزوں پہ سوار ہو گئے کیسے سوار ہو گئے دو ہی طریقے ہیں یا نیزے کھڑے کر کے ان میں سر پسائے گئے یا سر زمین پہ رکھ کے اوپر اس نے نیزے مارے گئے اکبر کی ماں مجھے معاف نہ کرے اگر میں غلط پڑھوں دیکھتی رہی لٹی ہوئی سیزادیاں حرام زادوں نے کتار میں سر رکھ کے کبھی اکبر کے سر میں لیدہ کبھی قاسم کے سر میں لیدہ کبھی آن کے سر میں لیدہ کبھی محمد کے سر میں لیدہ چھ مہینے کے ایک بچے کے سر میں لیدہ اترا چار سال کی ایک بچی دونی دریہ کی طرف آبادئی چچا کوئی چھڑا لو اور کوئی بچا لو اور میرا چھ مہینے کا پانچویں بار آئینات کا اللہ سکھر مظلوم کو امام حسین سرکار کی اس عزداری کو ریاکاری سے نیفر سو